بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور شورٹ ٹاپک ویجول بیسک جو پروگرامنگ لینگویج ہے اس کے اندر اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ویجول بیسک میں یوزر سے انپوٹ لینی ہو تو ہم کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں ہم انپوٹ کیسے لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک تو یہ اوورال ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اس کو سیکھنا ظاہرے بات ہے ہر کسی کا اپنا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بالکل انٹرڈکٹیو ویڈیو میں کسی اگزام کے لیے آپ لوگ کر رہے ہوں کمپیٹر سائنس کا سوڈنٹ ہو کوئی ایفیسی کا سوڈنٹ ہو یا کوئی ویسے شوک سے سیکھ رہا ہو لیکن اگر کوئی کمپیٹیٹیو اگزام کے لیے اس کو سیکھ رہا ہے جیسے آپ کے پاس پاکستان میں ایف پی ایسی ہے پی پی ایسی ہے یا آپ کسی کمپیٹر سائنس کے لیکچورشپ کے لیے جا رہے ہیں کوئی انٹرویو ہے آپ کا تو اس میں یہ جو ہم چھوٹی سیریز بنا رہے ہیں اس میں بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو آپ کو بہت ہیلپ کریں گی جیسے کہ پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جب آپ نے ویریبل کے اندر کوئی ویلیو یعنی کہ اس وقت پہ ہوتی لیکن آپ کو پتا ہے کہ لیٹر آن اس کے اندر کوئی ویلیو آئے گی تو اس وقت آپ کیوں نتھنگ کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے اس میں ہم نتھنگ کا استعمال کر سکتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیا ایسے پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ نے کب ویریبل کی ویلیو جو ہے وہ ریٹین رہتی ہے اور کب وہ اوور رائٹ ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں چاہے آپ کا کوئی ایم سی کیو بیسٹ پیپر ہے چاہے آپ کا کوئی انٹرویو ہے یا آپ کو کوئی بھی ایک ٹیسٹس ریلیٹڈ اگر آپ ویجول بیسٹ سیکھ رہے ہیں کسی بھی اگزام میں اپیر ہونے کے لیے تو یہ شارٹ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپفل ہوں گی کیونکہ اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں وہ ہم کوئیکلی کور کریں گے تو اب یہ جو آج ویرا ٹاپک ہے یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے یوزر سے انپوٹ لینی ہو تو پھر آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں اب بہت چھوٹ سی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اب اس کے اندر دیکھیں کہ جیسے ہم کیا کرتے ہیں ڈیم لکھتے ہیں میں آپ کو آلیٹی بتا چکی ہوں ڈیکلیریشن کے لیے ہم ڈیم میں استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لکھتے ہیں جو بھی آپ نے یوزر جو بھی آپ نے ویریبل لینا ہے اس کا نام ٹھیک ہے فرض کریں ہم ایکس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اچھا نہیں ایکس نہیں لیتے زیادہ کلیر ہو جائے گا اگر ہم اس طرح کر لیں ہم لکھ لیتے ہیں ہم لینا چاہتے ہیں یوزر سے اس کا نام تو یہاں پر ہم یوزر نیم لینا چاہتے ہیں اور جو نام ہے اس کے اندر کیونکہ بہت سارے کریکٹرز ہوتے ہیں تو یہ بھی ہم آلیٹی ڈسکاس کر چکے ہیں کہ اس کے اندر وہ سٹرنگ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے آگے ہم لکھتے ہیں گے ناثنگ یہ بھی ہم ڈسکاس کر چکے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کرنا ہے اچھا اب ہم نے یہ لکھ دیا اب اس کے اندر کیا ہے کہ اگر ہم نے لینا ہے تو ہم کیسے لیں گے کہ ہم وہی والا سٹیپ ریپیٹ کریں گے کونسول ڈاٹ رائٹ لائن یہ بیسیکلی ویجول بیسیک میں پرنٹ کروانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے وات ایز یور نیم اور ہم نے مارک لگایا اور ہم نے اس کو کر دیا باند جو آپ پس بریکٹس ہیں وہ ہم نے لگا دی واپس اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم نے ریڈ لائن والی چیز لکھنی ہے تو ہم نے پہلے اس کا ویریبل نیم لکھنے اور پھر ہم نے آگے لکھنا ہے کونسول ڈاٹ ریڈ لائن ٹھیک ہے اب ہوگا کیا جب ہم یہ پروسیجر کریں گے تو اس سے سب سے پہلے کیا ہوا کہ اوپر جو یہ والا احصہ تھا اس کے اندر ایک ہم نے ویریبل بنایا جس کا نام ہم نے یوزر نیم رکھا اس کو سٹرنگ کی فیملی میں بدا دے اس کا سٹرنگ آئے گا اس کے سامنے میں پھر کوئی ویلیو سٹور نہیں کروائی لیکن اس کے بعد جو ویلیو آئے گی وہ اس کو اوورائیڈ کر دے گی کونسول ڈاٹ رائٹ لائن کے اندر ہم نے لکھتی ہے پہلے سامنے آ جائے گا یہ چیز سامنے آئے گی یوزر کے ویٹ ڈیور نیم لکھا ہوا آ جائے گا اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ لائن جو ہے وہ بسکلی ریڈ کرتی ہے اس کو اب جب وہ ریڈ کرے گی جو بھی یوزر وہاں پر لکھے گا اس کو وہ سٹور کروا دے گی یوزر نیم میں اب اگر فرض کریں جب یہ آپ کے سامنے آئے گا تو جو سکرین ہے نا بائی جو پرنٹ آؤٹ سکرین ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوا آئے گا ویٹ ڈیور نیم ٹھیک ہے ہم فرض کریں نیچے لکھ دیتے ہیں شینوی ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ اگر یہ جو ویلیو اب اس کے اندر ہم نے یہ لکھی ہے یہ بیسکلی جا کے سٹور ہو جائے گی آپ کے اس ویریبل کے اندر چاہے آپ اس کا نام کچھ بھی رکھیں اس کے اندر وہ سٹور ہو جائے گی ایسے اگر فرض کریں کہ آپ یوزر سے اس کا نیم نہیں بلکہ اس کی ایج لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر فرض کرنے لکھتے ہیں یوزر ایج لیکن آپ کو پتہیں کہ آپ کسی کی ایج مطلب ڈبلز میں تو نہیں ہوتی ویسا تو آپ مطلب ڈبلز میں بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کیا کر دیں گے انٹیجرز کر دیں گے اب اس کے اندر کوئی بھی جو ویلیو آئے گی 15 16 17 کوئی بھی جو ویلیو آئے گی وہ بیسکلی جا کے سٹور ہو جائے گی اس کے اندر لیکن یہاں پر اس کا نام کیا ہوگا یوزر ایج ہوگا تو یہ طریقہ ہے ویجول بیسک میں اگر آپ نے انپوٹ لینی ہے یوزر سے تو آپ کے اس طریقے سے یوزر کو پرامٹ کر سکتے ہیں کسی بھی قویسچن کے لئے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے اس کو سٹور کرواتے ہیں اور پھر آپ یوزر سے اس کی ویلیو لے لیتے ہوتے ہیں اور ایک چھوٹی سی اور چیز ہے یہ تو ویسے کر کے آپ کو دکھائیں تو اس حضر بہتر ہوگا لیکن یہ جو رائٹ لائن ہے نا بیسکلی یہ ہر باری باری کر کے آتی ہے اس طریقے سے لائنز پہ آتی ہے اگر آپ رائٹ لائن کی جگہ پہ صرف رائٹ استعمال کریں گے تو وہ ایک ہی کے اوپر ایک ہی لائن کے اندر پرنٹ ہو جائیں گے یہ بھی اگر ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو آپ کو پروگرامنگ دے تو ہیلپ کرے گئی لیکن آپ کو جوب کے اگزیمز وغیرہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا یہ ایک اور چھوٹا سا ٹاپک تھا جو کہ تھا یوزر سے انپوٹ لینے کا طریقہ اسی طریقے کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے سا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ آپ کے ساتھ ڈسکرس کریں گے تینکیو سو مچ پر واشنگ